ہمینکم ناظرین میں رو فائدہ منظور اور آپ دیکھ رہے ہیں الہند گلوبل پریس میڈیا ناظرین آپ سب جانتے ہیں کہ الہند کی ہمیشہ ایک کوشش رہتی ہے کہ ہم ایسے نوجوانوں کو آپ کے ساتھ روگرو کرائے جو دوسری یوت کے لیے انسپیریشن بنے تو ناظرین آج ہمارے ساتھ ایک ایسی یوت ہے جو ایک سوشل ایکٹوویسٹ ہے انہی سے جانیں گے کہ انہوں نے یوت کے لیے کیا کیا ہے اور انہوں نے کتنا سٹرگل دیکھا ہے اور اس کے بعد بھی اپنے پیشن کو کم نہیں ہونے دیا تو ان سے ڈائریکٹ جانتے ہیں تو آپ کا پہلے ہم ویلکم کرتے ہیں جی شکریہ تو آپ ہمارے ناظرین کو پہلے اپنے بارے میں تعریف کرائے اپنا نام بتائے آپ کہاں سے ہے اور آپ جو کام کر رہے ہیں کیا کام کر رہے ہیں جی سب سے پہلے میں آپ کا شکر گزار ہوں آپ یہاں پہ آئے آپ نے ہمیں موقع دیا اپنی بات رکھنے کا تو اگر میں اپنے انٹرڈکشن کے بارے میں آپ کو بتاؤں میرا نام مزامیل محمود ہے میں ایک سوشل ایکٹیویسٹ ہوں میں چھ سالوں سے سوشل ایکٹیویزم کے فیلڈ میں ہوں 2016 سے میں نے یہ کام سٹارٹ کیا ہے اس ٹائم پہ میرا فائنلی ار تھا ڈگری کالیج بیروہ میں تو وہاں سے ایک شخصیت آئی تھی جن سے میں انسپائر ہوا اور مجھے بھی لگا کہ مجھے بھی سوشل ایکٹیویسٹ ہی بننا ہے اور مجھے لوگوں کے لئے کام کرنا ہے تو آپ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ ایسے کون سی شخص ہے جس سے آپ انسپائر ہوئے جی ایک پرومیننٹ سوشل ایکٹیویسٹ وہ بھی ہے ان کا نام جاوید بیگ صاحب ہے وہ بھی بیروہ سے ہی تعلق رکھتے ہیں وہ آئے تھے کالیج میں ان کا کچھ پروگرام تھا تو جب میں نے ان کو وہاں پہ دیکھا تو بلکل میرا بھی شوک تھا بچپن سے ہی کہ میں سوشل سرویس کروں تو پھر میرا بھی بلکل مطلب تن من سے میں کام کرنا چاہتا تھا اس فیلڈ میں پھر تب سے میں نے سٹارٹ کیا ہے تو اگر مزمل جی ہم بات کرے کہ آپ نے آج تک یوٹ کے لئے کیا 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 ہے ہمارے ناظرین کو بتائے کہ آپ نے کیا کیا چیزیں ایسی کی ہے جس سے یوٹ کی لائف چینج ہوئے ہو بلکل آپ کو پتائی ہے کہ کوویڈ میں کن مشکلات کا سامنا لوگوں کو کرنا پڑا اس کے ریکارڈنگ ہم نے کوویڈ میں ایویرنیس کیمپس چلائے ایویرنیس کیمپس ہم نے ڈوڈ ڈوڈ کروائے ماسکس ڈسٹریبیشن ہم نے کی گریب لوگ کو ہم نے فری میڈیسن اپنے سے کروائی اور جن جن کو ہماری حلپ کی ضرورت اس ٹائم پر ڈسٹرک بڑھگاں میں جتنے بھی ایریاز ہیں ان میں ہم نے فری ڈسٹریبیشن رکھی تھی جو لوگ نیڈی ان ڈیزرونگ کانٹیکٹس تھے میڈیسن کے لیے ان کو ہم نے یہ بھی کروائے اور اس ساتھ ہی ساتھ میں ہم سپورٹس ایکٹیوٹیز بھی کرواتے ہیں کرکٹ ٹورنمنٹس ہم آرگنائز کرتے ہیں پلس ہم سپانسرز بھی جتنے بھی ایونٹس ہوتے ہیں یا باقی بلڈ اونشن کیمپس ہوتے ہیں یا اور بھی پروگرام دینی اس میں ہم بلکل سپورٹ کرتے ہیں بلکل ہم نے مطلب یہ سٹارٹ کیا ہے تو مزمیل چی اگر ہم بات کرے کہ اگر دیکھا جائے کہ ہر کسی فیلڈ میں سٹرگل ہوتا ہے تو آپ نے بھی کہیں نہ کہیں سٹرگل کیا ہوگا تو آپ ہمارے ناظرین کو بتائے کہ آپ نے کتنا سٹرگل کیا اور اس کے بعد بھی جو آپ کا پیشن ہے کس طریقے سے آگے بڑھتا رہا جی بلکل اگر میں اپنی بات بتاؤں آپ کو کہ میرے والد صاحب تھے وہ 2011 میں ایکسپیر ہوئے تو میں گھر کا سب سے بڑا بچہ ہوں تو ساری رسپونسبلٹی مجھ پہ ہی آگئی تو میں نے سوچا کہ نہیں مجھے ہی فیس کرنی ہے یہ ساری چیزیں مجھے ہی دیکھنا ہے بھائی ہے بہن ہے ان کو آگے دیکھنا ہے ماں ہے اس کو دیکھنا ہے پھر میں نے سوچا کہ نہیں میں کچھ کام کروں پھر میں نے پیپر پر ایک مارکٹنگ کا ایڈ دیکھا پھر میں نے مارکٹنگ آئیر ویدی کے کمپنی ہے اس میں میں نے کام کرنا سٹارٹ کیا دیرے 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 میں پڑھا ہی بھی کنٹینیوارسلی کر رہا تھا پھر میں نے لگ بگ 35 پلس کمپنیز میں میں نے مارکٹنگ کی ہے ابھی میں ایڈ ایڈ ایر ویدی کاسمیٹکس کا اور بلکل اس میں مطلب میں نے بہت زیادہ ہرڈ ور کی ہے میں نے بہت زیادہ سٹرگل کی ہے میں نے بہت زیادہ لوگوں کا سنا ہے بیڈ کمنٹس آئے لوگوں نے بولا یہ ایسا کر رہا ہے ویسا کر رہا لیکن میں نے کسی کی طرح دیان نہیں دیا بلکل میں اپنے پیشن کی طرح جا رہا تھا بلکل میرا وائی کلیر تھا میرا ڈریم کلیر تھا بلکل میں اس کے اوپر گیا اور بلکل اچھے طریقے سے میں نے اپنے گھر کو چلایا اپنے آپ کو چلایا اور بلکل بیروا یوت کو میں نے بہت اچھے سیر پریزنٹ کروایا تو مزمل جی اگر ہم بات کرے آپ نے ابھی کہا کہ آپ نے کووڈ میں میڈیسنز وغیرہ کی تقسیم کی اور آپ ٹورنمنٹس وغیرہ کرتے ہیں اس کا جو بھی خرچہ آتا ہے وہ کہاں سے آتا ہے بلکل وہ میں خود کر رہا ہوں اور ابھی بھی اگر کسی کو مطلب میڈیسن کی ضرورت ہے ان کو چاہیے وہ بلکل ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں ہم سے جتنا ہوگا ہم خود کریں گے اور اس میں میں گورنمنٹ کا کوئی یہ کوئی مطلب سپورٹ نہیں ہے بلکل کسی انجیو کا کوئی سپورٹ نہیں ہے بلکل میں ساری چیزیں خود کرتا ہوں بلکل اپنی چیپ سے کرتا ہوں مزمیل جی ہم بات کرے آپ ٹورنمنٹس کرتے ہیں یا بلڈ ڈونیشن کیمپ لگاتے ہیں تو اس میں جو بھی خرجہ آتا ہے وہ کہاں سے آتا ہے بلکل مجھے دس پرسنٹ لوگ جو مجھے تھوڑا سا سپورٹ کرتے ہیں باقی نائنٹی پرسنٹ میں آلماسٹ خود اپنے چیپ سے کرتا ہوں تو آپ کی کیا اپیل ہے گورنمنٹ سے کی آپ کی ہلپ کر سکتے بلکل آگر آج تک دیکھا جائے گا بلکل گورنمنٹ نے آج تک مجھے ایک اپریشن سیٹیفکیٹ نہیں دیا آج تک کوئی ایوارڈ نہیں دیا بلکل ہم گورنمنٹ سے یہ ریکیسٹ کرتے ہیں جو بھی ہم ایونٹس کرتے ہیں بلکل یوز کے لئے کرتے ہیں بلکل بات کریں سیوسائیڈز کی تو سیوسائیڈز بھی ہے جو نوجوان ہی کرتے ہیں تو آپ کیا لگتا ہے کہ نوجوان یا ڈرگ میں لگتے کہ ڈپریشن کی وجہ سے ہے جی بلکل یہ ایک ذہنی دباؤ ہے آج دیکھا جائے گا ہم بلکل دیکھتے رہتے ہیں کہ آج فلانی جگہ پہ اتنے لوگوں نے سیوسائیڈ کیا ڈرگ کیا یہ ساری بلکل مسئلہ یہ ہے کہ میں یہاں پہ ایک بات اور اپنی رکھنا چاہتا ہوں دو چیزیں میرے خیال چیزیں ایک انسان کو لائف میں دیکھنی نظر نہیں ہوتی اپنے گول پہ نظر نہیں ہوتی ہے تو بلکل وہ یہ ساری چیزیں کرتے اور ان سے ہماری گزارش ہے بلکل یہ ساری چیزیں نہ کریں بلکل اپنے آپ بزنس سیکٹر میں لائے بلکل آپ سپورٹ سیکٹیویٹیز میں لائے تاکہ ان کو ایک اچھا پلیٹ فارم ملے گا کیونکہ سپورٹ بلکل ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں پہ انسان کا کریئر بن سکتا ہے بلکل ہم چاہتے ہمارے بڑھگام سے ہمارے بیروا سے youth represent کرے وہ اگر ہم بات کرے آپ نے بتایا کہ private sectors میں job بات کرے تو اگر ہم نوجوان سی بار میں بات کرتے تو ایک چیز کہتے کہ COVID-19 کی وجہ سے private sectors میں جو 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 جانتے کہ جو بات ہی نہیں ہے یہاں پر private jobs بھی جو ہے تو آپ کیا میسیج دینا چاہتے ہیں بلکل وہ اپنے کریئر کو برائیڈ بنانے میں بلکل کالی private job ہی نہیں ہے بلکل sports ایسا پلیٹ فارم ہے میں نے بلکل ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں پہ انسان کہیں پہ بھی بھی برائیڈ کروا سکتا ہے بلکل ان کو چاہیے کہ وہ اپنے سپورٹ ایکٹیویٹیز میں شکریہ مزمیل جی ہمارے ساتھ بات کرنے کے ہی آپ دیکھتے رہیے الہم گلوبر پریس میڈیا دیجئے مجھے اجازت مجھے